اسلام علیکم یاسمین مخان چینل میں آج میں اپنے کچھن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی ایزی ریسیپی ایزی تو ہے لیکن آپ کا پیٹ اتنی آسانی سے بھر جائے گا اور من بلکل نہیں بھر پائے گا کیونکہ یہ اتنی زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ نے کھانا بلکل نیا نیا بنانا سیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت بیسٹ آئیٹم ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم بنا کیا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چنے کی دال کی کھٹڑی اس کو قبولی پلاو بھی کہا جاتا ہے جو کھانے میں بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور اس کو بنانا بہت آسان ہوتا ہے تو اس کے لیے میں نے آدھا گلاس لے کے رکھی ہوئے چنے کی دال اس کو اچھی طریقے سے میں نے واش کر کے تقریباً ایک سے دیر گھنٹے کے لیے سوک کر دیا کیونکہ چنے کی دال کافی موٹی ہوتی ہے تو اس کو سوک ہونے میں بھی تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے ایک گلاسے تھوڑے سے زیادہ ہم نے چاول لیا ہے اس کو اچھی طریقے سے ہم نے واش کیا اس کو بھی ہم نے سوک کر دیا تقریباً آدھا گھنٹے پہلے اس کو ہم نے سوک کر کے رکھا ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو مسالے جن کو ہم نے تڑکے میں یوز کرنا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاس جس کو ہم نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے تین میں نے سوک مرچ لی ہے اس کو ہم نے دو دو پیس میں توڑ لیا ہے ایک ہم نے بڑی الائچی لی ہے دو تین پیس ہم نے سنیمن اسٹک لیا ہے دو سٹار اینیز لیا ہے ایک ٹی سپون سیرہ ہے اور تقریباً بارہ سے چودہ ہم نے کالی مرچے لی ہے اور چھے سے آٹھ ہم نے یہاں پر لونگ لے لی ہے اور چار ہم نے ہری مرچے لی ہے اس کے علاوہ ہم ہاف ٹامٹر کا یوز کریں گے وہ جب ڈالیں گے آپ کو بتا دیں گے موٹا موٹا چوب کر کے اس میں یوز ہونا ہے تو چنی کی دال کو ہم نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اس کے اندر ہم ڈالیں گے ون فو ٹی سپون کے برابر سالٹ اور اس کو ہم بوائل کر لیں گے بوائل ہمیں ہاف ڈن ہونے تک کرنا ہے مطلب 50% تک ہمیں اس کو گلانا ہے تو چنی کی دال کو بوائل ہوتے ہوئے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس کو ہم نے جو اس طرح سے اٹھا دیتے ہیں اس پر جو جھاگ آتے ہیں اسے ہٹا دینا چاہیے اب اسے ہم نے کیا کرنا ہے کہ چیک کر لینا ہے کہ دال ہماری کتنی پکی ہے دال ہماری ہاف ڈن سے تھوڑی سی کم ہے تو اسے میں دوسرے چولے پر رکھ دیتی ہوں اور اس پر ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں پلاو بنانے کے لیے پین میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے گھی آپ اس کو اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں ویجیٹیبل اوائل میں بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو گھی میں ہی بنا رہی ہوں تو یہاں پر میں نے دو بڑے چمچ گھی کو گرم کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے ایڈ کر لیں گے کھڑے گرم مسالے جو ہم نے آپ کو مینشن کی ہیں تاکہ اوائل میں پورا کا پورا فلیور آ جانا چاہیے اوائل کے اندر پورا فلیور ریلیز ہو جانا چاہیے تو مسالو کو ہم تھوڑا سا کریکر کریں گے اور اب اس کے اندر ہم اونین ایڈ کر دیں گے اس کو ہم لائٹ سا گولن بڑاون ہونے تا فرائی کریں گے اور اس کے اندر ہم اس کے اندر دو بیلیز ایڈ کر لیں گے پیاز کا کلر ہمارے چینج ہو چکا ہے اس کے اندر ہری مرچے اور سوک مرچے دونوں ایڈ کر لیں گے اس کو تھوڑا سا ہم اس کے ساپ میں فرائی کریں گے اور اس کے اندر ایک تیبل ایس پون جنجر گالک پیسٹ ایڈ کر لیں گے ہم ساری چیزوں کو اچھے سے بھون چکا ہے پیاز اچھی طریقے سے براؤن ہو گئے جیسے کہ ہم کو چاہیے تھی اب اس کے اندر ہم دال ایڈ کر دیں گے تو دال ہماری ہاف دن ہو چکی ہے اس کا پانی جو تھا اس کو ہم نے نکال دیا ہے دال کی کونٹیٹی آپ اپنے تیسٹ کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں ویسے اس کے جو دال ہے بہت اچھی لگتی ہے سوندھا سوندھا تیسٹ آتا ہے یہ کھچڑی ہی سوندھی سوندھی لگتی ہے اسے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اب اس کے اندر دالیں گے ہم ایک تیس پون کے براؤنگے سوندھا 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 ہی اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کا پاورو تیار کر لیا ہے اسے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب اس کو ڈال کر ہم دو منٹ کے لیے کوک کر لیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے اندر سالٹ ایڈ کر لیں گے تو ایک تیس پون اوپر تک بھرکا میں نے سالٹ ایڈ کر دیا ہے دو منٹ کے لیے اس ایسے ہی پکائیں گے تاکہ دال کے اندر جو ایک خوشبو اچھی طریقے سے انکریز ہو جائے مسالوں کی تو دال کا پانی ایک دم سے خوشک ہو گیا بہت اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اب اس کے اندر ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کا ٹاماٹر ہم نے اس طرح سے سلائس میں کٹ کیا ہے تھوڑا موٹا موٹا چوب کیا ہے اب اس کے اندر ہم چاول بھی آئٹ کر دیں گے چاول سے میں نے پانی ہٹا دیا ہے ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے میکس کر لیں گے اور اب اس کے اندر ہم پانی آئٹ کریں گے تو چاول ہمارے ایک گلاس سے تھوڑے سے زیادہ دیں تو میں اس کے اندر دو گلاس پانی آئٹ کر دوں گی کیونکہ دال ہماری ہافڈن ہو چکی ہے اس میں زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ دو اچھی طریقے سے ہم اس کو میکس کریں گے اس کا نمک وغیرہ چیک کر لیں گے اگر آپ کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو اس میں آئٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم تب تک پکائیں گے جب تک پانی ہمارا خوشک ہوتا ہے اور چاول ہمارے اچھی طریقے سے گلتے ہیں ہائی فلیم کر دیں گے اسے لٹ کور کر دیں گے چاول کو پکتے ہوئے تقریبا 15 منٹ ہو چکے ہیں اس کا پانی بلکل خوشک ہو چکا ہے اوپر سے بلکل پانی نظر نہیں آ رہا ہے تو گیس کا فلیم ہم بلکل سلو کر دیں گے اور یہاں پر ہم چیک کریں گے کہ چاول ہمارے گلے ہیں یا نہیں تو چاول ہمارے گل چکے ہیں لیکن سوفٹ ہونا باقی ہے تو اب اس کو ہم رکھیں گے دم پر تو گیس کا فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا اسے کور کر دیں گے اور پانس سے سات منٹ کے لئے اس کو دم پر رکھ دیں گے تو کبولی کھچڑی کو پکتے ہوئے تقریبا 10 منٹ ہو چکے ہیں اس کو ہم نے دم پر لگایا ہوا تھا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اس کے اندر سارے مسارے بہت ہی پرفیکٹی اس میں ڈلے ہوئے ہوتے ہیں بہت دیکھنے میں بھی اٹھیکٹیو ہو رہے ہیں چاول ہمارے ایک دم سے کھلے کھلے ہیں چاول ہمارے ایک دم سے کھلے کھلے ہیں تو اب اس کو کر لیں گے ہمڈی شاوٹ تو چنے کی دال کی قبولی بن کر تیار ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اس کا جو پلاو ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے جھٹ پٹ بن جانے والا ہوتا ہے آپ کا پیٹ تو بھر جائے گا لیکن من بلکل نہیں بھرے گا تو اس آسان ریسیپی کو اپنے گھر میں گرمیوں کے ٹائم میں ضرور ٹرائی کیجئے گا سب کو یہ پسند آئے گا تو یہ جو کھچڑی ہے بہت زیادہ مزیدی بنتی ہے دیکھیں آپ چاول ہمارے ایک دم سے کھلے کھلے ہیں اور دیکھنے میں کتنی زیادہ یہ بلکل وائٹ سے پلاو جیسا لگ رہا ہے آپ اس کو اچار کے ساتھ میں لال چٹنی کے ساتھ میں ہری چٹنی کے ساتھ میں اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت مزیدی کا لگتا ہے یہ تو آپ اس ریسیپی کو اپنے گھر میں ایسے ہی ٹرائی کریں ریسیپی پسند آتی ہے تو لائک کریں فرینس اور فیملی میں شیئر کریں چینل کو میرے سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا حاضر ہو جاؤں گی ایک نئی ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ